اب جیسے جیسے چناؤ نزدیک آ رہا ہے اب آپ کو راجنیتی کی خبریں اور زیادہ دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی اس لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا نامک وپکش گڑھوندن کی جو بیٹھک ممبئی میں ہوئی ہے اس میں آج کیا کیا ہوا اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لالو پرساد یادب نے اپنے بھاشان میں کہا ہے انہوں نے عصروں کے ویگیانکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی یان میں مودی جی کو بٹھا کر انہیں سورے تک چھوڑھیں اس کے علاوہ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ یہ جو انڈیا نام کا گڑھوندن ہے یہ مودی کے پتن کا کارن بنے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اس بیٹھک میں کئی لوگوں نے میڈیا کو بڑا دوشت دیا اور کہا کہ میڈیا ہمیں ٹھیک سے نہیں دکھا رہا ہے میڈیا ہمارا پروڈیکشن ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے آج آپ کی رائے بھی لینا ضروری ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ راہول گاندھی کو کم میڈیا کبریج ملتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اروند کیجریوال جو ڈلی جیسے ایک راجے کے مکہ منتری ہیں لیکن ان کی جو ریکال ویلیو ہے گوہ میں بھی لوگ ان کو جانتے ہیں ممبئی میں بھی جانتے ہیں چرنہی میں بھی جانتے ہیں کشمیر میں بھی جانتے ہیں یہ بینا میڈیا کے پروڈیکشن کی ہوا ہوگا آج اس پر ہم آپ سے بات کریں گے لیکن آج جو خبر آپ کو سب سے زیادہ دیکھنی چاہیے وہ ہے کوٹا کے بارے میں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ کوٹا میں جو ہمارے یوہا چھاتر چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہو رہے ہیں آتما ہتیا کر رہے ہیں ان کے ماتا پتا کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا 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 جائے اسے ہم ایک بڑا راشتی مددہ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کی مدد ہم چاہیں گے کوٹا میں جو ان یوہا چھاتروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اصل میں ایک منٹل ہیلتھ کی بہت بڑی سمجھیا ہے اور منٹل ہیلتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں کوئی بھی منٹل ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کرتا تو ان چھاتروں کے مانسک سواستے کے بارے میں بات کرنا بہت آوشک ہے ہم نے تھوڑا سٹیڈی کیا جن چھاتروں نے آتناتیا کی ہے ان میں سے زیادہ تر چھاتر بہت ہی غریب پریواروں کے ہیں پہلی بات دوسری بات جو ہیلپ لائن وہاں پر بنائی گئی ہے ہم نے ہیلپ لائن میں آنے والی کالز کو بھی سٹیڈی کیا ہے کہ ہیلپ لائن میں جو بچے کال کر رہے ہیں وہ بچے کیا کہتے ہیں وہ ہیلپ لائن میں فون کر کے کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتے ان کی کیا سمجھیاں ہیں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں جالی لگا دینے سے اور پنکھے میں سپرنگ لگا دینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اس میں ہمیں اپنی ویبستہ میں مول بوت پریورتن کرنا پڑے گا اور یہ جو سفلتہ کی بڑی بڑی فیکٹری کوٹا جیسی جگہوں میں کوچنگ انسٹیوٹس میں کھلی ہوئی ہے ان فیکٹریوں کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا تو اس میں ہم آپ کا سمرتھن چاہیں گے اور آخر میں بات کریں گے شاروخ خان کی کیونکہ ان کی نئی فلم آنے والی ہے پتھان فلم سپر ہٹ ہوئی تھی اور اب ان کی فلم آ رہی ہے جوان جوان فلم میں انہوں نے ایک ڈائلوگ مارا ہے جو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اپنے ڈل کی بات انہوں نے کہنے کی کوشش کی اپنے من کی بات کہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ آرین خان کو لے کر جو ان کے گھاو ہیں اسے لے کر اپنی اس فلم کے ذریعے کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر شاروخ خان کے آخری دو فلم میں آپ دیکھیں پتھان فلم میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہاں وہ ایک مسلمان ہے لیکن ان کی دیش بقتی پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے اور جوان میں شاید اب وہ آرین خان کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ان کے بیٹے کے ساتھ شاید وہ اپنے ڈائلوگز کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی ان دو فلموں میں جو میں انتر دیکھتا ہوں باقی فلموں سے وہ یہ ہے ان دونوں فلموں میں شاروخ خان اصل میں شاروخ خان کا رول ہی ادا کر رہے ہیں اور اب وہ انٹرویو تو دیتے نہیں باہر کسی ساروجینک منج پر آتے نہیں لیکن اپنی فلموں کے ذریعے وہ آپ سے اپنی من کی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج اس کا بھی ایک چھوٹا سا ہمشلیشن کریں گے اور ملتے ہیں آج رات نو بجے بلیکنڈ وائپ میں آج تک پر